اللہم نسلقا سیدنا محمد تعیونکا الاقدم والمظہر الاتم لئسمکا الازم اعدد تعینات ذاتکا وتجلیات صفاتک وعلا آلہی وصحبہی کا ذالک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چند گھڑیاں اس بابرکت مجلس میں آپ دوستوں کی رفاقت اور سنگت میں گزارنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ربی انرور کا بابرکت اور بابرکار مہینہ شروع ہوتے ہی اہلِ ایمان کے چہروں پر خوشی اور مصررت کی چادنی مسکرانے لگتی ہے سینوں میں ٹھنڈک اور بہار کا سمہ ہو جاتا ہے کیوں نہ ہو سچا مومن وہی ہے سچا مومن وہی ہے جس کا من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار سے آباد ہو حضور کی محبت ایمان ہے بلکہ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے خود اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں کھولا کہ لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الیہ من والده وولده والناس اجمعین دنیا کی ہر رشتے اور ہر تعلق سے بڑھ کر جب تک میں محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور اس کی دین اسلام میں اس قدر ضرورت اور اہمیت ہے کہ رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا ہر تعلق ہر رشتے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محبوب نہ بن جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو مجلس میں موجود ایک شخصیت اٹھ کے کھڑی ہو گئی ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بات فرمائی ہے میں نے سنی ہے سمجھی ہے اور سمجھنے کے بعد اس پہ بہت زیادہ تدبر اور غور کیا ہے بہت زیادہ غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی ہستی آپ کی ذات مجھے والد سے بھی پیاری ہے والدہ سے بھی پیاری ہے گھر والی سے بھی پیاری ہے اولاد سے بھی پیاری ہے دنیا کے ہر تعلق اور رشتے سے پیاری ہے مال و دولت سے پیاری ہے لیکن ایک نقطے پر آ کر میری سوچ تقسیم ہو گئی ہے ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہوں فکر مند ہو گیا ہوں آپ کی محبت اور اپنی جان کو جب میں نے تولنے کی کوشش کی آپ کی محبت اور اپنی جان سے پیار جب ان کے درمیان میں نے موازنہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری محسوس ہو رہی ہے حضرات عزیبہ کار بھری مجلس میں سیکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے اندر کی کمزوری کو اپنے اندر کی روحانی بیماری کو مرشد کامل اور طبیب کامل کے سامنے پیش کر دینا بڑے حوصلے اور بڑی جرت کا کام ہوا کرتا ہے اور اس بات سے جو ہمیں سیکھنا ہے اور جو ہمیں سبق لینا ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں ہم میں سے کوئی شخص جس شخصیت کو اپنا روحانی طبیب مان لیتا ہے اپنا روحانی معالج مان لیتا ہے جس روحانی شخصیت پر انسان اعتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے کہ میری کمزوریوں کو یہ جاننے والا بھی ہے اور میری کمزوریوں کو درست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو اس روحانی طبیب کے سامنے اپنی اندرونی کمزوری کا اظہار کرنا سنت صحابہ ہے اور دوسری بات جو آپ نے اس مقام پر رکھ کے سمجھنی ہے کہ کوئی بات نہیں میری خامیوں کو میرا مرشد جانتا ہے میری کمزوریوں کو میرا مرشد سمجھتا ہے وہ صاحبِ علم ہے وہ باخبر ہے وہ صاحبِ کشف ہے سینے پر اس کی نظر ہوتی ہے اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ سیئے جو میری روح اور میرے وجود میں ہیں وہ ان کو جانتا ہے وہ خود ہی میری خامیوں اور غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے درست کر لے گا میری تربیت کر دے گا مجھے من کے اعتبار سے ستھرا کر دے گا یہ خیال اس لیے معتبر نہیں ہے یہ سوچ اس لیے مستند اور مضبوط نہیں ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ سینوں کے احوال جاننے والا کون ہے حضور سے زیادہ سینوں پر نظر اور انسانی طبیعتوں پر نظر اس بھری کائنات کے اندر رکھنے والا کون ہے خود قرآن نے حضور علیہ السلام کے اس مقام کی طرف ہم سب کا دماغ متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنا مو کھولتا ہے زبان کو حرکت دیتا ہے گفتگو شروع کرتا ہے اسے بھی مصطفیٰ جان جاتے ہیں کہ یہ بات کر رہا ہے تو کہاں سے کر رہا ہے اس کی گفتگو میں سچ کتنا ہے اس کی باتوں میں کھرا پند کتنا ہے اس کی گفتگو میں حقیقت کا نور کتنا ہے اور فرمایا اس سے آگے حضور کا مقام اور مرتبہ یہ ہے حضور کی کچھری میں جو حضور کے سامنے آ جاتا ہے حضور اس کا ماتھا دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کھرا ہے یا کسی اور گروپ سے اس کا لنک ہے سرِ عرش پہ تیری گزر دلِ فرش پہ تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ قیان نہیں بھری کائنات میں وہ کوئی شے شے ہے ہی نہیں جس کو اللہ کا محبوب صرف جانتا نہ ہو بلکہ پہچانتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ پیشوا اس لیے بناتے ہیں رہبر کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں مرشد کامل کے دروازے پر گرنا سعادت مندی اس لیے سمجھتے ہیں کہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے صحبت کی گرمی کی وجہ سے اس کی تربیت کے نور کی وجہ سے میرا سینہ ستھرا ہو جائے میری روح پاک ہو جائے میرا دل مرفت کا مدینہ بن جائے اس مرید کے لیے اور اس مسافر خداونتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی روحانی کمزوریوں اور اپنی روحانی خامیوں کو گاہے با گاہے وقتاً فوقتاً مرشد کامل کی خدمت میں پیش کرتا رہے اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے اس کے لیے جرت چاہیے اس حوصلے اور جرت کی نادر مثال حضور کی بارگاہ میں اس شخصیت نے پیش کر دی یہ نہیں کہا کہ میں الگ بات کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے یا دے مجھے خلوت چاہیے تخلیہ چاہیے یا انتظار کرنے لگا کہ لوگ چلے جائیں تنہائی میسر آئے تو میں حضور کی بارگاہ میں اپنی اس باطنی کمزوری کو پیش کروں نہیں اس شخصیت نے تنہائی کا انتظار نہیں کیا خلوت کا مطالبہ نہیں کیا یہ سوچ لے کر نہیں چلا گیا کہ کال پر ٹیلی فون پر بات کرنوں گا لوگوں کو کیسے بتاؤں لوگوں کو کیسے فیس کروں گا کہ میں کون ہوں اور میں اپنی کمزوری لیے پھرتا ہوں بھرے مجمع میں اس صحابی رسول نے اس طبیب کامل کے سامنے اپنی کمزوری کو جب پیش کیا اپنی روحانی بیماری کا جب تذکرہ کیا تو وہ بندہ نواز نبی وہ لجپال نبی وہ رعوف الرحیم نبی وہ رحمت للعالمین کا البیلا لقب پانے والا نبی چھڑکتا نہیں ہے نراز نہیں ہوتا جلال میں آ کر کچھ سنا نہیں دیتا یا مزید کچھ سیکھنے کچھ حاصل کرنے کچھ مجاہدے کرنے کچھ ریاضت کرنے کچھ مراقبات میں مصروف ہونے کچھ اشغال میں مصروف ہونے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ وہ لجپال اور بندہ نواز نبی اسی لمحے اسی گھڑی اس بیمار محبت سے کہتا ہے قریب آجا تو جس طرح میں نے مریدین کا اسلوب بتایا کچھ حاصل کرنے والوں کا اندازے حصول بتایا وہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو اس مسند پہ بیٹھا ہو جو معالج روحانی ہو جو طبیب کامل ہو جو سینوں کے امراض پر نظر رکھنے والا ہو اور ان امراض کی نشاندے ہی کر کے وافی شافی علاج بھی کرنے والا ہو وہ کمزور لوگوں کو روحانی اعتبار سے بیمار لوگوں کو سینے کے اعتبار سے گندے مندے لوگوں کو تدکارتا نہیں ہے سینے کے ساتھ نگاتا ہے آپ کی توجہ ہے سر بھی نہیں لگا سکوں گا ناروں کے بھی ڈیمانڈ نہیں ہے سبحان اللہ سے اس لیے نہیں روکتا کہ اس میں فائدہ آپ کا ہے ادروائز مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وقت کی پابندی میری مجبوری ہے آپ محسوس کریں یا نہ کریں میں نے اپنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا بہت توجہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مریدین کے لیے راہِ خدا کے مسافر جو ہیں ان کے لیے کیا اصول اور اسلوب ہیں اور جو پیشوا ہیں رہبرِ کامد ہیں مرشدِ عظیم کہلاتے ہیں ان کا اخلاق ان کا رویہ ان کا من مہنہ انداز کتنا عظیم ہونا چاہیے اس بیمار کی بیماری کی اطلاع پا کر ناراضگی نہیں ہے مجلس سے نکل جانے کا حکم نہیں ہے مزید مجاہدوں کی تلقین نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں قریب آجب تو غمزدوں کو دکھیوں کو حالات کے ستائے ہوں کو من کی بیماریاں اپنے سینے میں رکھنے والوں کو اگنور نہیں کیا جاتا نظرانداز نہیں کیا جاتا مجلس سے نکالا نہیں جاتا مصطفیٰ کا اسلوب اور مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اور قریب کر کے اس کی محبت میں گرمی پیدا فرما دیتے ہیں اب وہ قریب آگئے وہ قریب آگئے فرمایا اور قریب آگئے اور قریب آگئے اتنا قریب آگئے کہ رحمت دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ مبارک اس شخصیت کے سینے پر رگڑنا شروع کر دیا اللہ سینے پر ملنا شروع کر دیا سوال یہ تھا پیار کی کمی ہے التجاہ یہ تھی محبت میں خامی ہے جان زیادہ پیاری لگتی ہے آپ کی شخصیت جان سے کم پیاری لگتی ہے کبھی سونا ہے کہ پیار اور محبت کے جو جذبے ہیں پیار اور محبت کی جو فیلنگز اور احساسات ہیں ان کو برطن میں ڈالا جائے ان کو کپڑے میں ڈالا جائے ان کو ہتھیلی یا مٹھی میں ڈالا جائے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں ہر وہ وجود ہر وہ وجود جو عام انسان کے اعتبار سے وجود نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے وہ وجود دکھتا بھی ہے اور مصطفیٰ کی پکڑا اور گرفت نے بھی ہے محبت احساس کا نام ہے محبت جذبے کا نام ہے محبت فیلنز کا نام ہے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی کمی ہے اللہ کے حبیب قریب کر کے اپنا دست مبارک سینے پر ملنا شروع کرتے بندہ نوازی کی انتہا ہے لج پالی کی اخیر ہے وہ ہستی چاند لمحے گزرنے پورے زور کے ساتھ اعلان کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے الان یا رسول اللہ جذبہ محبت اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے جذبہ محبت اب اتنی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے اب جان پیچھے ہے مصطفیٰ کا پیار آگے ہے الان یا رسول اللہ اور اس شخصیت کا نام عمر ہے سیدنا فاروق آدم توجہ ہے یا نہیں ایک اور بات آپ نے ضرور ذہنوں میں بٹھانی ہے اندر کی جتنی نعمتیں ہیں اندر کی جتنی ترقی ہے اندر کے جتنے درجے اور مدارج ہیں اندر کے جتنے کمالات ہیں نبوت اور رسالت سے ہٹ کر جسے بھی یہ عطا ہوتے ہیں یہ درجہ بدرجہ عطا ہوتے ہیں توجہ ہے یا نہیں لہٰذا یہ بات ہمیشہ ذہنوں میں بٹھائیے آپ کو مرشد کامل کوئی وظیفہ بتائے کسی بھی مقصد کے لیے ایک رات پڑھنے کے بعد آپ آسمان کی طرف تکنے لگو کہ جبرائیل آیا کی نہیں آیا سمجھ آ رہی تدریجن درجہ بدرجہ ہولے ہولے سلولی سلولی آہستہ آہستہ یہ کیفیات نصیب ہوتی ہے اور جنہیں یہ کیفیات آہستہ آہستہ مقدر سے ملتی ہے اللہ ان کو استقامت بھی عطا کرتا ہے اروج بھی کمال عطا کرتا ہے آہستہ کچھ مثال ہے کہ یک دم کوئی نعمت وافر حوالے وافر طریقے سے نصیب ہو گئی اس وقت پھر لاکھوں لوگ اس جذبے کو برداشت نہیں کر پاتے اس نعمت کو سینے میں سنبھال نہیں پاتے تو مقام جذب پہ پہنچ کر مجذوبیت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے راہ محبت کے مسافر ہو جاتے ہیں حضرت خاجہ شمس اللہ ریفین رحمت کافی پوری گفتگو وست ایک کافی میں توجہ حضور شمس اللہ رحمت اللہ تعالی چاول کھا رہے انوار شمسیہ حوالہ موجود انوار شمسیہ حضرت خاجہ شمس اللہ رحمت اللہ تعالی کے مرید اور آپ کے زمانے کے منشی ان کی تصریف ہے شمس اللہ ریفین کے وصال کے معن بعد یہ کتاب لکھی گئی چپتی ہے حضرت شمس اللہ ریفین کھان چاول کھا رہے پلیٹ میں چاول ہیں اور وہ نوش پر مار رہے ایک سائن لوگ سامنے آ گیا اور اس نے کیا ڈیمانڈ کی اس نے کیا مطالبہ کیا میں کو عشق دا مان دیو رتی بھی نہیں ماشا بھی نہیں تولہ بھی نہیں کہتا ہے مجھے عشق چاہیے اور چھوٹا موٹا نہیں کوانٹٹی کے اعتبار سے تھوڑا نہیں بلکہ من کی مقدار میں چاہیے وہ سوال لی تھا اس نے سوال کر دیا سوال میں صداقت تھی سوال میں سچائی تھی سوال میں حقیقت تھی حضرت شمس اللہ ریفین نے پلیٹ میں رکھے ہوئے جو پکے ہوئے چاول تھے اس میں سے ایک دانا اس کو عطا فرما کھانے کی دیر تھی مرفت خدا وندی محبت خدا وندی عشق خدا وندی کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی روح اور دل میں گرما گیا اس کے ہر ہر بال سے خون جاری ہو گیا تین دن اس محبت کا سفر کرنے کے بعد شہید محبت پیش ہو گیا قبر سیال شریف کے قبر سان میں بنی لیکن یہ جزی مثال ہیں ہم عمومی جو ایک رویہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخصیت کی عظمت پر قربان جائے جس نے بھرے مجمع میں اپنی اس کمزوری کا احساس بھی کر لیا احساس کرنے کے بعد اس کو تول بھی لیا تول نے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے مرز کو بطور مرز پیش بھی کر دیا اور وہ لجپال نبی بندہ نواز نبی اس نے دیوی کرم کی انتہا کی کوئی وظیفہ نہیں بتایا درود شریف کی کسرت کرو فران درود شریف کا سیغہ پڑھو فلا وقت میں درود شریف پڑھو اتنی تعداد میں درود شریف پڑھو یتینوں سے محبت کرو خدمت دین کے جو خوبصورت جذب ہیں ان کو اپنے سینوں میں پالو بیواؤں کا خیال رکھو حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیسیوں طریقے ہیں لیکن اللہ کے حبیب نے اس موقع پر کسی اور طریقے کا انتخاب نہیں فرمایا اس کے جذبے کی سچائی کو کیش کرتے ہوئے اپنے مقام محمد کو ظاہر فرما دیا بات بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا پیار اور حضور کی محبت صرف ایمان نہیں ہے ایمان کی بہار بھی یہی ہے ایمان کی جان بھی یہی ہے اور یہ بات تیہ ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کبھی کبھی سوچنا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی جو روح ہے نا اس روح کا میرے مصطفیٰ کی روح کے ساتھ اللہ نے لنک جوڑ رکھا یہ بھی حضور کا امت ہے سمجھ جائے ہر مومن کی روح کا میرے مصطفیٰ کریم کی روح کے ساتھ اللہ نے رشتہ جوڑ رکھا ہے قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنیت رعوف الرحی اللہ فرما رہا ہے کہ بری کائنات کے اندر کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی زمانے کے اندر کوئی بھی مومن جب دکھی ہوتا ہے مصطفیٰ خود بخود دکھی ہو جاتے تو یہ روح کا لنک ہے اس لنک کو اس رشتے کو اس تعلق کو پالش کرنا ہے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے پالش اور مضبوط کرنے کے بعد پھر اس تعلق کا جو فیض ہے اس کے نشے اپنی روح اپنے دماغ اور اپنے دل میں اتارنے ہے پردہ جو بھی ہے وہ میری طرف سے ہے آقا کی طرف سے پردہ کوئی نہیں ہے ایسا ہی ہے علامہ جلال الدین سیوتی کو جانتے ہیں سیکڑوں کتابیں مختلف علوم و فنون اور مختلف موضوعات پہ لکھیں قرآن کی تین تفسیریں لکھیں مشہور دو ہیں بعض کو دو کبھی علم نہیں لیکن تین تفسیریں لکھیں مشہور تفسیر جلالین ہے کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر در منصور ہے اور اسی جلدوں پر مشتمل تفسیر مجمع البحرین ہے آپ کی مبارک حیات تیبہ تیبہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر تک جو تصمیف و تعلیف کا کام کرنا تھا جو لکھنے لکھانے کا کام کرنا تھا وہ کر بیٹھے باقی ساری زندگی روحانی انوار و تجلیات اپنے من پر اترتے اور اترتے ہوئے گزاری کسی موقع پر کسی نے کہا حضور بادشاہ وقت آپ کا غلام اور عقیدت مند ہے میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے آپ سے فارشی رکا عطا فرما دے سیوتی کہنے لگے میں یہ کام نہیں کر سکوں گا میرے لیے ناممکن ہے کہ میں بادشاہ کو رکا لکھوں حضور وہ آپ کو جانتا ہے مانتا ہے آپ کی غلامی پہ ناز اور فخر کرتا ہے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے آپ کی صوبت کیمیا اثر سے مصدفید اور مستری ہوتا ہے کرم کر دی جئے فرما نہیں میری اور مجبوری ہے کہ میں نے پینٹیس مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کی حبیب کو تک رکھا ہے رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روح اب کیا کریں گے کوئی شہکار دیکھ کر اب ہم کس طرف متوجہ ہو ہم کس طرف دھیان دے ہم کس کو کچھ موتبر سمجھ کے ہوئے اس کی خدمت میں سفارشی رکھ کے لکھے جا چلا جا رب کائنات رسول رحمت کے صدقے ایسے ہی تیری مشکل کو حل فرما دے گا تو عرض یہ کر رہا تھا پردے میری طرف سے ہیں ادھر سے پردے نہیں ہیں بارہ سو نو ہجری کونسا سال بارہ سو نو ہجری اب چودہ سو بیالیس یا شاید تر تالیس شروع بارہ سو نو ہجری رمضان المبارک پچیس واروزہ اشراق کا وقت سیال شریف کا نور نگر سرور دعالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اپنے پانچ یاروں نہیں چار یاروں سویت جگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے سامنے آگئے توجہ ہے یا تو پردے میری طرف سے ہیں ادھر سے پردے عزیز علیہ معلی تم یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ہوں کے ساتھ اللہ نے میرا اور آپ سب کا رشتہ جوڑ رکھا ہے حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کی حضور سے اپنے رشتے کو مستقم کی اس مضبوط اور استحقام کے دو ہی بڑے طریقے ہیں درود پاک کی کسرت کرنا اور سون مصطفیٰ کی عداؤں میں اپنے آپ کو ڈھل دے میں نے چونکہ بات کو بہت طویل نہیں کرنا ورنہ میں یہ فرق ارز کرتا کہ صرف درود شریف سے رشتہ پالش ہوگا صرف درود شریف سے تعلق میں مضبوطی کی بنیاد ڈل جائے گی صرف درود شریف سے اس رشتے کی خوش بو وقت فوق گاہ بگاہ مجسر آنا شروع ہو جائے گی لیکن جو بندہ مومن چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ میرے پیار کا میری محبت کا میرے احترام کا اور میری عقیدت کا جو حقیقی تعلق ہے وہ ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی میری لیے درود پاک کے ساتھ مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنانا بھی ضروری ہے بس کس ہوگی یا رسول تو آئیے زیادہ بات کو نہیں پھیلانا صرف ایک بات ارض کر کے آپ کے خوبصورت ذہنوں کو اس تعلق کے حصول اور وصول کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے توجہ حضور علیہ السلام کے طریقے انگی نت ہیں توپی پہنی تو کیسے امامہ باندھا تو کتنے سائز کا کیسے باندھا لباس پہنا تو کیسا کھانا کھایا تو کیسا بیٹھے تو کیسے چلے تو کیسے یہ ساری سنن یہ سارے طریقے آدیث میں موجود ہیں ہمارے اسلاف مصطفیٰ کے رویے بھی تو حضور کی سنت میں شامد ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں جا رہی ہمارا پورا دھیان اس طرف کیوں نہیں جا رہا کہ حضور کے رویے چونکہ طریقت کے محول کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اللہ نے لکھ رکھا ہے تو سیکڑوں بزرگا نے دی اور صوفیاء کرام کی زبان سے سنا پڑھا اور کتنے کے رویوں کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن کا دل دوسرے مومن کے حوالے سے جتنا ستھرا ہوتا چلا جائے گا دربار مصطفیٰ میں اس کو اتنا ہی قرب نصیب ہوتا چرا جائے گا تو ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ ہم نے کتنے سینے میں ہست کینہ بغز عداوت دشمنی اور جیلسی کے جراسیم مین کیڑے پال رکھیں آئیے حضور سراسر محبت ہے حضور سراسر پیار ہے حضور علیہ السلام کی یہ جو پیار اور محبت والی زندگی کا ایک البیلہ پہلو ہے صرف اس کی ایک بات سنا کے میں بالکل اجازت لینے کیلئے تیار ہوں حضور جلو اگر صحابہ اکرام ستاروں کی کہکشاں بن کر رخ رسالت کی تلاوت میں مسروح اور ادھر اس انتظار میں ہوتے ہیں کب حضور کے لب کھلے حضور کے لبوں سے نور جھلے حضور کے لبوں سے اتر دبیز گفتگو کے جھونکے چلے اور ہم ان نوری کالمات کو اپنے دامن میں سمیت کر اپنی روحوں کو تاز گی دیں اپنے دلوں کو محبت کا مدینہ بنائیں اور حضور کی باتوں سے جو سبق مل رہا ہے جو تربیت کا فیض مل رہا ہے اس کو اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور بار وقار بنائیں اللہ اکبر صحابہ چونکہ عدب کے پیکر تھے جلدی جلدی بول نہیں سکتے تھے یہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کے عدب کا ایک نرالہ انداز تھا باوجود چانے کے باوجود کئی باتیں ذینوں میں آنے کے عدب مانے ہو جاتا عدب رکاوٹ بن جاتا بول نہیں پاتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں توجہ چاہوں کہ ہم یہ سینے میں عارضو دبا کے بیٹھے ہوتے تھے ابھی کوئی اجنبی آ جائے ابھی کوئی سادہ بندہ آ جائے ابھی کوئی عرابی بدو پینڈو آ جائے جو زیادہ عدب کی باریکیوں کو نہیں جاننے والا وہ حضور سے کچھ پوچھے وہ حضور سے کچھ سوال کرے تو ہماری موجہ بھی لگ جائے ہمارا رانجہ بھی راضی ہو جائے ہر لعظہ ہر لمعہ ابو حضور کو سننے کے لیے بیتاب ہے شاید قتیل شفائی نے کہا سا میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف میرے قصہ سماعت میں کوئی پھول گرا دے قصہ سمجھتی ہو نا او بھنڈا جس وچ سوالی خیر منگدہ بدہ ہو سمجھ آگئے وہ قصہ کہتے پنجابی مجھے آتی ہے فر فر آتی ہے لیکن ذوق اسی اردو میں بنتا ہے یہ صاحبان علم بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنا بنیادی مقصد ہے ترجو چاہتا ہوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کا یہ اسلوب اور رویہ ہے وہ بولتے نہیں انتظار میں ہوتے ہیں کوئی آ جائے حضور سے بولے اور ہمارا بھی کام بن جائے آج صحابہ نے کیا منظر دیکھا ایک عورت آ رہی ہے تلتی عمر ہے سامنے آ رہی ہے حضور نے ایک بار دیکھا دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ سیال شریف کا اس خوبصورت محول کے ساتھ قدیمی رشتہ اور اس خوبصورت محول کی جڑوں میں سیال شریف کی محبت اور نور چمکتا ہوا محسوس ہے حضرت خاجہ شمس العارفین مکھڑ شریف پڑھ میں جا رہے تھے راستے میں ایک عورت ملی جوان کہاں جانا ہے فرمایا میں بتا نہیں سکتا کہاں جانا ہے تیرا کام کیا ہے اس نے کہا میں نے بھی اسی راستے پہ چل کے سلانگ گاؤں میں جانا ہے میں اکیلی ہوں میں چاہتی ہوں تو ذرا میرا خیال رکھ اب آپ کو پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن بولے نہیں بتایا نہیں اس کے پیچھے ایک سبق ہے یہ سبق ہر کوئی نہیں آپ کو سناتا اور نہ سنا سکتا ہے توجہ چاہتا ہوں محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیاء رحم اللہ فرماتے ہے فرمایا اپنی دولت بھی چھپا اپنا سفر بھی چھپا کہ میں کہاں جانا ہے اپنا مذہب بھی چھپا کیا مذہب پریشان نہیں ہو نا بالکل سب سودہ موجود ہے فرمایا مذہب بھی چھپا اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبوب الہی جیسی ہستی کہ رہی ہے مذہب کو چھپاؤ فرمایا اس جگہ مذہب سے مراد یہ ہے روح کی جائے ذہاب کہ روح بھی مسافر ہے نا روح بھی کوئی منزل ہوتی ہے نا تو عبدال ہے تو اعتاد ہے تو قطب ہے تو غوث ہے تو نجیب ہے تو نقیب ہے اللہ نے اس اعتبار سے تمہیں جو منزل آتا کر رکھی ہے اس کا ڈھنڈورہ نہ پیٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایک خواب آ جائے جب تک سو بندوں تک میں وہ اپنا خواب نہ پہنچا دوں میرے نفس کو آرام نہیں آتا ہو کیا گیا حضرت شاہ سلمان تونسوی نے فرمایا اپنی روحانی کیفیات کو بہت توجہ بھائی یہ علماء طالبات شریف فرما ہے شاہ سلمان تونسوی نے فرمایا اپنی روحانی کیفیات کو اس طرح چھپایا کرو جس طرح اپنے گناہوں کو چھپا دے جتنا دباؤگے جتنا چھپ رہوگے جتنا چھپاؤگے خوشبو بڑھتی چلی جائے گی اور اوپر سے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی چلی جائے گی جو بانڈے پھٹ پڑتے ہیں جن کی زبانیں قابو نہیں رہتی جو جگہ جگہ اپنے حال و احوال کی بیتا سناتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کچھا بانڈا ہے چھوڑو توجہ ہے یا حضرت شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمنا ایک اور بات آگئی اس موضوع پہ قوالی سنتے تھے کمال کا کلام سنتے تھے جامی اور حافظ شیرازی سے کم کوئی کلام نہیں ہوتا تھا آپ کی مجلس لیکن زندگی بھر اپنے آپ پر اتنا قابو اتنا ضبط اتنی برداشت اتنا کنٹرول کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کسی کبھی کسی نے گرتے نہیں دیکھا قوالی کے دور زندگی میں ایک مرتبہ عجیب کام ہوا قوالی شروع ہے دو ربی النور کا عرص مبارک ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرص مشایخ چشت دو ربی اللہ کو مناتے ہے ابن عربی نے اس پہ بہت زور دیا ہے حضرت شاہ اللہ بخش تنسوی اور تاجدار گررہ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب کا اس موضوع پہ بڑا مبہسہ بھی موجود یہ موضوعات بھی ہمارے معلومات میں آنے چاہیے تمہیں عز یہ کر رہا تھا دو ربی اللول قوال مجلس سما حضور شمس العارفین صدارت فرما رہے جامی کا کلام شروع ہے جامی کی ایک نات پر ایک شیر ایک شیر میں قوال نے کہا سنائے ظلف و رخصار تو اے ما سنائے ظلف و رخصار تو اے ما ملائک وردے صبح شام کردن جامی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ جو امبری ظلف ہے نا اور آپ کا یہ گل پھولوں کو شرما دینے والا چہہ ہے نا ان بالوں اور اس چہرے کی باتیں فرشتے صبحوں بھی کرتے ہیں شام بھی کرتے ہیں اس سیر پر حضرت خاجہ شمس العارفین کو حل کیسی جنبش ہوئی جنبش کیا آپ چوکڑی مار کے بیٹھے تھے آپ کا یہ جو دائیں گھتنا ہے یہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے اٹھا جتنے حل فصلوں میں چل رہے تھے بیل رک گئے جتنے کوئے پر رہت چل رہا تھا پانی دینے کے لیے وہ رہت رک گئے جتنی دیوارے تھی ان میں درارے پڑ گئی اور آج کا صوفی کیا گل کھلاتا ہے آج کا صوفی کیا تماشی لگاتا ہے حد ہو گئی تو بات ہو رہی تھی حضرت شمس اللہ رفیم کو مکھڑ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے بی بی نے پوچھا کہا جان نہ فرمایا بس تو اپنی کہا ہوں کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا تھا اس طور زہبہ کا وزہبہ کا ومزہبہ کا اپنی دولت بھی چھپا نظر بھی لگتی ہے ڈاکے بھی ڈل جاتے ہیں سفر بھی چھپا کئی شریک کئی دشمن کئی حریف ان کو پتا چل جائے فلان جگہ جا رہا ہے وہ موقع سے غنیمت اٹھا لیتے ہے اور فرمایا ومزہبہ کا اور اللہ نے تیری روح کو جو منزل دے رکھی ہے اس کا بھی اعلان نہ کر آپ فرماتے ہیں میں چلنے لگا وہ پیچھے پیچھے وہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جوان رکنا مجھے ایک مجبوری ہے میں رک گیا پیچھے نہیں دیکھا دو چار منٹ کے بعد وہ کہتی چلو میں چلنے لگا اچانک میں نے محسوس کیا کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی مجھ سے رہا نہ گیا خالی ہاتھ تھی بچہ کہاں سی آ گیا میں نے پلٹ کے دیکھا اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا کہنے لگی میں حاملہ تھی پریگنٹ تھی اللہ نے ابھی ابھی مجھ پہ کرم فرما دیا منزل آگئی وہ اپنے گاؤں جانے لگی توجہ چاہوں گا وہ بی بی کہنے لگی بات کہاں سے چلی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور حضور نے کیسے پہچانا وہ بی بی کہنے لگی جوان میں دیکھ رہی ہوں ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ تیری ولایت کا سورج پورے آسمان پر روشن ہی بکھیر رہا ہو اگلی بات سنو کہنے لگی اس وقت میرا یہ بیٹا تیری کچھری میں حاضر ہوگا یہ جو چار قدم مل کے چلے ہیں ان کی لاج رکھنا اس کو خالی نہ جاننے دینا پیر سیال فرماتی ہے وہ وقت آ گیا نگاہ سلیمان سے شمس ولایت پوری آب اطاب کے ساتھ پوری کائنات میں جگ بگانے لگا ایک دن میں بیٹھا ایک جوان آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک سایہ ہے اور سایہ اس عورت کا تھا اسی لمحے میں پہچان گیا خود تو قبر میں جا چکی ہے خود تو برزخی زندگی گزار رہی ہے لیکن بیٹے کی لاج پوری کرانے کے لیے ڈیوٹی پہ آم آتا ہے آپ کو سمجھ رہی ہے یہ تو بارنی صدی میں رسول اللہ کے غلام کی بات ہو رہی ہے ہم تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دیکھیں حضور کی عظمتوں کے تذکار چھیڑ رہے حضور جلو اگر ہے وہ بیبی آگئی حضور نے دیکھا پہچان گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے برے صغیر کے جتنے بزرگ ہیں ان میں صرف حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کی ایک مثال موجود ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا چھوٹا بڑا آپ کھڑے ہو کے ملتے تھے آج رسول اللہ کا یہ ایک نرالہ انداز کہ وہ بی بی آئی مجلس میں اسے کوئی نہیں جانتا محفل میں کوئی اس کا واقف کار نہیں سب بے گانے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے صرف کھڑے نہیں ہوئے جلدی جلدی اپنی مبارک کملی عظمت و رفت والی چادر نیچے بچھا دی کی یہاں بی جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف اب آپ نے پوری توجہ دینی ہے وہ عورت میرے اور آپ کے رسول کے پاس 53 53 53 سال کے بعد آئی تھے ان 53 سالوں میں اللہ کے حبیب کو اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا آپ کو پتا ہے میرے کپڑے اچھے ہو جائیں مجھے بولنا اچھا آ جائے مجھے چند دلائلہ اور نکات پر عبور حاصل ہو جائے میرے پاس گاڑی اچھی ہو جائے میرا بینس مضبوط ہو جائے مجھے کوئی چھوٹی موٹی کرسی عہدہ اور منصب مل جائے تو میری گردن میں اتنا بڑا سریعہ ہے یا نہیں نراز تو نہیں ہو رہے یہ مرز زمیداروں میں بھی ہے یہ مرز تاجروں میں بھی ہے یہ مرز علماء میں بھی ہے سب سے نرالہ اور بڑھ کر پیروں میں ہے وہ اللہ کا حبیب جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے سید الامبیاء بھی ہے امام المرسلین بھی ہے عرش اولا کا دلہ بھی ہے چاند کو مسخر کرنے والا ہے سورج کو پلتانے والا ہے درختوں سے کنمے پڑھانے والا ہے اور یہ اعلان کرنے والا ہے میں چاہتے تو پہاڑ سونے میں کنور ہو کے بدل کے جہاں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چند رہے ہو ایٹی ایم تو دس سال پندرہ سال پہلے آیا ہوگا توجہ ہے یا اتنا منصب اتنا مقام اتنی عزت بارہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانوں میں رسول اللہ کی غلامی کی عرض اپنے سینے میں دبا کے رکھی حضرت عیسیٰ اپنے ہواریوں اپنے غلاموں کے سامنے میرے مصطفیٰ کی تعریف اتنی کھون کے کرتے تھے ایک دن ہواری کے بیٹھے حضور اتنی شان بیان کرتے ہو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے ان کا زمان نہ مل جائے بودھ پین لگے تس میں میں باد بودھ اتھار لگے تس میں میں کھون گزروں کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں گزروں کی ہر کوئی کرتا ہے اور آنے والا بس توجہ آپ سمجھ دار ہیں حضرات حضی میں عرض یہ کر رہا تھا یہ بات آپ کے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ میرا رسول اس رویے سے مجھے اور آپ سب کو یہ بات بتا رہا ہے سمجھ رہا ہے اللہ جتنی گڑی چڑھائے اتنا جھکتے چلے جاؤ اللہ جتنی شانے بلند کرے اتنی آجزی اختیار کرتے جاؤ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا حضور سفر میں ہے دوپیر کے کھاننے کا وقت ہو گیا ہوتل بھی نہیں ہے دعوت بھی نہیں ہے خود لگے پکاؤں گا سالن میں بنوں گا آقا فرمانے لگے لکڑیاں اکٹھی کر کے میں لاؤں گا کیا یہی میرے رسول کے رویے نہیں صحابہ کی آنکھیں چشمہ بن گئی زارو قطار روننا شروع کر دیا حضور نے ایک ایک کسی نے پہ دست کرم رکھ کے فرمایا چپ کر جاؤ اور آگے حدیث اس کا میں نے پسے منظر سنایا ہے اور یہ حدیث مسلم شریف دیگر کتابوں میں موجود ہے اس کا پسے منظر سنا کے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں میرے آقا نے فرمایا جو انسان خود کو دوسروں سے اوچا سمجھے دوسروں کو گھٹیا سمجھے اس انسان سے اللہ رحمت کی نظر پرے کر لیتا اور میں اللہ کی رحمت کی نظر کو پرے نہیں ہونے دوں گا آپ کو سمجھ آرہی ہے یہ ربی النور کی ان بہاروں میں موتی اپنے دامن میں سجا کے جب باہر نکلے تو آپ کا سینہ ان موتیوں سے منور ہو ان پھولوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے چادر بچھا دی اس چادر کی ویلیو آپ نے علماء سے سنی ہے بخاری شریف نے کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ حضور نے چادر لی صحابی نے مانگ لی حضور نے سوچنے کی مولت بھی نہیں کی اس کو چادر عطا کر دی صحابہ نے کہا چادر کی ضرورت بھی تھی چادر سونی بھی چادر سونی لگ بھی رہی تھی کچھ چیزیں سونی ہوتی ہیں لیکن لگتی ہر ایک کو چادر قیمتی بھی ہے چادر کی ضرورت بھی چادر خوبصورت بھی ہے چادر خوبصورت لگ بھی رہی ہے اور تجھے پتا ہے کہ حضور سے جیے اوہ صحابی نے کہا تھا حضور کے سامنے کہ میں نے چادر اس لیے لی ہے جب مر جاؤں فوت ہو جاؤں اس چادر میں مجھے کفنایا جائے اس چادر کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میرا مقدر کر دے آج نہیں ہوگئی صحابی حضور کے سامنے یہ عقیدہ واضح کر رہا ہے کہ حضور کے جسے کے ساتھ چند منٹ جو کپڑا لگ جائے توجہ کم از کم اس کا نفع یہ ہے کم از کم کہ وہ بخشوانے کا سبب بن جاتی ہے اس چادر کو حضور نے بچھا دیا جب وہ بی 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 بیٹھ گئی حضور نے ماضی کے تذکرے چھیڑ دی یہ وہ بی بی تھی جو سیدہ حلیمہ کی بیٹی تھی حضور کے دودھ شریک بھائی عبداللہ کی بہن شیمہ تھا اب شیمہ کے سامنے میرے مصطفیٰ کے بچپن کا بانکپن کس کمال کے ساتھ موجود ہوگا اور آج حضور کو اس عظمت رفت اور شان کے حالے میں بیٹھے ہوئے جب اس نے دیکھا ہوگا تو اس کے سینے میں کتنی دھندک پڑی ہوگی اور اس نے کس پیار کے ساتھ کس محبت کے ساتھ کس احترام کے ساتھ ماضی کے وہ پھول چن چن کے صحابہ کے سامنے سجائے ہوگے تو آئیے سراسر پیار ہو جائیے سراسر محبت ہو جائیے اس معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی اور کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ہر قصر نکل گئی ہے توجہ ہے یا نہیں ہر شک دور ہو گیا ہے ہر غلط فامی کا ازالہ ہو گیا ہے تبدیلی پہلے بھی آئی تبدیلی آج بھی آئے تبدیلی کل بھی آئے وجود مصطفیٰ کی خیرات کے صدقے حضور سے اپنا تعلق اور رشتہ جتنا پیدہ مضبوط مستحکم اور مستند کرتے جاؤگے اتنا ہی سینے میں بہاریں دیرے ڈالتی چلے جائے گی گھروں میں اتمینان اور سکون کی چاندنی کا راج ہوگا معاشرہ مدینہ نگر بن جائے گا جو کچھ میں نے عرض کیا آپ کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی سج رہی ہے اس کے صدقے اللہ کریم ان باتوں میں خلوص ڈال کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی بات کوئی جملہ کوئی لبو لہجہ ایسا سامنے آ گیا ہو جو کسی بھی حوالے سے پریشانی یا دل آزاری کا سبب بنا ہو میں اللہ سے اس کی بھی معافی مانگتا اور آپ سے بھی معافی کا خاصدگار ہوں آپ نے اپنی جگہ تشریف رکھنی ہے ہمارے یہ خوبصورت پروگرام بہت ہی باوقار ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جتنے نور نور چہرے اس وقت میں فلم تشریف فرما ہوں نہ چاولوں کی وجہ سے آئے نہ کسی کو بھاجی ڈالنے آئے کہ آج ہم جائیں گے کل تو آئے گا نہ کسی پہ احسان کرنے آئے نہ سیاسی ورکروں کی طرح کرائے پہ آئے کس لیے آئے رسول اللہ کے پیار میں آئے اب میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا وقت کا خیال کریں جتنی مفید باتیں آپ کی خوبصورت کانوں تک پہنچائیں آپ کی روحوں اور آپ کے دلوں کو جتنا ممکن ہو سکے پیار کا مدینہ بنائیں باقی سب وقت کا زیادہ ہے اللہ کریم آپ کی عزتوں کو سلامت رکھیں آپ نے کسی نے دوست نے بھی اٹھنا نہیں ہے چونکہ اجتماعی پروگرام ہے اور اجتماع میں فردن فردن سلام اس کا کوئی حکم نہیں ہے میں کہنے لگا ہوں السلام علیکم آپ نے کہنا ہے والیکم السلام بات ختم ہو گئی اپنی جگہ آپ تشریف رکھیں گے پروگرام جانے لگا